پاکستان کی اداکارہ ریمہ نے یروشلم کا سفر کیا یہ بات اس وقت پتا چلی جب ریمہ نے یروشلم کے سفر اور بیت المقدس کے سفر کی اپنی تصاویر انسٹراغرام پر شیئر کی انہوں نے مسجد میں نوافل بھی ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے یروشلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے بلکہ بہت سے اور دیگر مذاہب کے لیے بھی یہ ایک پاکیزہ مقام ہے لیکن ریمہ اسرائیل کیسے پہنچیں پاکستانی پاسپورٹ پر تو یہ ممکن نہیں یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے اگر آپ سوچ کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اداکارہ ریمہ کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے جس کے پاس وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر کر سکتی ہیں اس لیے وہ یروشلم کا سفر کرنے میں کامیاب ہوئیں کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے لوگوں کے ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے پر پابندی ہے یروشلم کے اس دورے میں ان کے شہر تاریخ شہاب بھی ان کے ساتھ تھے پاکستان بننے سے لے کر اب تک دو ہی معروف شخصیات ہیں پاکستان کی جو اسرائیل جا چکی ہیں جن میں ایک صحافی حامد میر ہیں اور دوسری ابریمہ ہیں مسجد اقصہ تقریباً تین ہزار سال پرانی مسجد ہے اسے جنات نے تعمیر کیا تھا اس مسجد میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادہ بیوی مریم کو جنت کی پھل ملتے تھے مسجد اقصہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو باجامات نماز پڑھائی اور یہی سے آپ میراج کے سفر پر روانہ ہوئے مسجد اقصہ کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے مسلمان سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے یہاں تقریباً ایک وقت میں پانچ لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کی تعمیر کا کام حضرت دعود علیہ السلام نے شروع کرایا تھا اور جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو وسیعت کی کہ اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کرانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اس کی تعمیر کرائی جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا کمرہ بنایا اور اس میں عبادت میں مصروف ہو گئے جب آپ کی روح پرواز کی تو آپ اپنے عصہ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور جنات کام میں لگے رہے ایک سال میں مسجد اقصہ مکمل ہوئی اور جب آپ کے عصہ کو دیمک کھا گئی اور آپ کا جسم مبارک گرا تب جنات کو پتا چلا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں اسرائیل اور فلسطین دونوں یروشلم پر اپنا اپنا دعویٰ رکھتے ہیں یہ شہر عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے اس پر کئی مرتبہ قبضہ کیا گیا اسے مسمار کیا گیا اور پھر اسے دوبارہ سیابات کیا گیا یہودیوں کا یقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہی پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قربانی کی تیاری کی تھی مسیح سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی پر مسلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسہ واقع ہے اور مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں مسجد اقصہ میں انہوں نے نبیوں کی امامت کی تھی اور یہی سے میراج کا سفر شروع ہوا تھا تیسری عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں لڑے گئی اس میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس میں مسجد اقصہ واقع ہے زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو بلا شرکت و غیرے اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اسرائیل نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا لیکن دنیا نے اسے تسلیم نہیں کیا فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ مشرقی یروشلم کو اپنے مستقبل کا دارالحکومت سمجھتے ہیں یروشلم کی ایک تہائی عبادی فلسطینی ہے جس میں بہت سے خاندان صدیوں سے مہا آباد ہیں شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی جھگڑے اور تنازے کا ایک بڑا سبب ہے بینو لقوام قانون کے تحت یہ بستیاں غیر قانونی ہیں لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو امن کا شہر ہے اور متبردک شہر ہے مگر اس کے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ با مشکل دس پندرہ دن ہی گزرتے ہوں گے جو اس کے رہنے والے کو سکون ملتا ہوگا اس شہر پر قبضی کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے اس شہر کی عین سے عین بجائی گئی کئی بار یہ شہر اجڑا اور پھر بسا اب ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر کے دنیا میں جو آگ بھڑکانے کا محول پیدا کیا ہے اس سے یروشلم پر خوف کے سائے اور گہرے ہو گئے ہیں ٹرمپ کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ہمارے چیئے